بدوں قصد کا آپ کی ہر پریشانی ہر مشکل انہی میں بنائمہ قصد کا دور ہو آمین سو معامل ماہ مبارک رمضان تیزی سے ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے وہ مبارک تیرین مہینہ وہ مبارک ساتھیں وہ فضیلتیں جو خدا نے ہمارے لیے دسترخان کی صورت میں سجائیں تھی جس میں بے انتہا کیونکہ اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے وہ کچھ بھی دے سکتا ہے تو اس ماہ سے کیا لیا ہم نے ابھی اگلے برخیر مبارک رمضان میں ہم جو کمی رہ گئی ہے کوشش کریں گے کہ وہ ہم پوری کر سکیں فروغ دیگار سب کو دوبارہ دیکھنا بھی نصیب کریں یہاں ایک خبر آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی ماشاءاللہ ہمارے جو فروغ عزا کے میمبر ہیں اسلام بھائی ان کو ماشاءاللہ منٹی لیٹر سے واپس زندگی کی طرف آنے میں کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور مزید بھی آگے ان کے لیے آسانیاں ہو اور وہ زندگی سید سلامتی کے ساتھ آئیں تو ماہِ مبارکِ رمضان معرفت ماہِ رمضان کی معرفت ابھی بھی ایک لمحہ لگتا ہے خود کو اس کی بارگاہ میں لے جا کر اپنے آپ کو ڈال دینا اس کے حاگے پیش کر دینا کہ پروردگار میں آگئی ہوں اس خوبصورت ٹاپک کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو مولا مزید توفیقات میں اضافہ کرے اپنے حفظ و عمار میں رکھیں مولانا فیض العسن زہری صاحب نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ جزاک اللہ سلامت رہیے آج معرفتِ ماہِ مبارکِ رمضان ابھی بھی کچھ لمحے باقی ہیں اگر ہم واقع اس ماہ میں کچھ پانا چاہیں جی بسم اللہ بلکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہماری کل کی گفتگو ہو رہی تھی فراواجی کے رمضان معرفت لیلت القدر کی معرفت دو چیزوں پر بیس ہوتی ہے ایک کو در کرنا اور دوسرے وقت کے علیہ السلام کو در کرنا ان دو چیزوں سے ہم لیلت القدر کو یعنی حاصل کر سکتے ہیں تو پھر میں نے یہ ڈیسائد کے کہ آج کے ٹاپک کے سال نیکسٹ ڈیر کے رمضان کیلئے تھوڑی سی معرفت اس رمضان میں حاصل کر لیں کہ رمضان کیا ہے کیا اس کی کیا اثرات ہوتے ہیں کیوں یہ خدا نے ہم پہ کہا گیا کہ اس مہینے کے اندر ہمیں روزے رکھنے چاہئیے اس کی کیا افیکٹس ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کیا تھا کل کہ اس کا نام کہاں سے آیا ہے کیوں آیا ہے خدا کا نام ہے اور اس کی کیا اثرات ہیں جو ہم روزے رکھتے ہیں یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی دیں کل تو اسی کو کنٹینئو کرنا چاہ رہا ہوں اور اس پہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی معرفت کی زیادہ کیسے ہو سکتی ہے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے دو روایتیں جو امام علی سے ملتی ہیں علیہ السلام سے اس کے دربار اس موضوع کے ٹاپک کے اوپر سب سے پہلے وہ ایک یہ ایشو چھیڑتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں یعنی یہ میں خود اپنے ورڈز میں کہہ رہا ہوں ان کی جو کوٹ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ سوائے بھوک اور پیاس کے اس کا کوئی عجر نہیں ملتا بھوک اور پیاس کے کوئی عجر نہیں ملتا یعنی روزہ رکھ رہے ہیں آپ نے تیس دن روزے رکھی ہے ٹونٹی نائن ٹونٹی ایٹ ڈیز روزے رکھی لیکن اس کا عجر کے علاوہ کچھ نہیں ملتا سوائے بھوک اور پیاس کے تو یہ امام علی شان کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ عجر ملتا ہے کوئی ریوورڈ نہیں ملتا اب آپ دیکھیں یہ ایک طرح کی جوب ہے ہماری ہم سہری کے وقت جو اڑتے ہیں اور افتاری تک ہماری ڈیوٹی کے کچھ کھانا پینا نہیں ہے پھر یہ ایمپلائیمنٹ کی طرح سمجھ لیں اس زمانے میں غلام اور مالی کے مثال دیتی میں اس زمانے کے مطابق کہنا چاہ رہا ہوں اس زمانے کے مطابق اس طرح ہم لے سکتے ایکزامپل کہ آپ کو ایک جوب لگی ہے اس جوب میں آپ کو نو بجے جان آتا ہے شام چھے بجے آپ کا کام فارق ہوتا اور آپ اس کام سے آپ کی ڈیوٹی ختم مچاتی ہے تو ہماری بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس مہینے میں اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کی ڈیوٹی میں ہم نے ایک مہینے رکھی اور ہمیں ریوارڈ نہ ملے کیونکہ جب ہم جوب کرتے ہیں ہمیں پتہ کہ مہینے کے اینڈ میں ہمیں کچھ پیمنٹ ملنی ہے یعنی مثال کے طور پر دنیاوی طور پر ہمیں ایک ویج انکم ملنی ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کوئی ریوارڈ ملنا ہے یعنی ہمیں جو ہم نے محنت کی اس محنت کا ہمیں عجر ملنا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ہمارا مالک ہے ہمارا سب سے بڑا امپلوئر ہے تو وہ کیسے ہمیں یہ عجر نہیں دے سکتا یعنی کیوں نہیں ریوارڈ دے سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیچارے بدبخت ہو جاتے ہیں کہ محنت بھی کرتے ہیں لیکن عجر ان کو نہیں ملتا کیا وجہ ہے کہ ان کو وہ عجر نہیں مل رہا یعنی اس طرح ہے کہ جیسے کسی نے جوب کی محنت کی صبح کے نو بجے سے لے کے شام پانچ چھ بجے جو بھی ٹائم ہوتا ہے نورمل ورکنگ آورز کے اور پھر اس کو اینڈ آف دے دے کچھ پیمنٹ نہیں ملی تو یہ ایک سوچنے کا مرحلہ ہے کیونکہ جب کوئی بھی کام کرتا ہے وہ اینڈ آف دے دے ایک نتیجہ چاہتا ہے ایک ریزلٹ چاہتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ امام کی طبقے امام کی روایت کے کہ کچھ ایسے بھی لوگیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ اور ملائی نہیں ہوں یعنی ایسے خدا کی جو ذات ہے اور ہستی ہے کہ جو بہت مہربان ہے شفیق ہے اور اس کی سخاوت میں کوئی اور سخی نہیں ہو سکتا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی ڈیوٹی کرے اس مہینے کے میں آئے اور بدبخت ہو کے چلا جائے یہ خالی ہاتھ جائے کچھ ایسے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کو درک نہیں کیا یعنی اپنے شکم تک رکھا یہ وہ لوگ ہیں اس وجہ سے وہ پھر اس کو حاصل نہیں کرتے سوائے بھوک اور پیاس کے لیکن اس بھوک اور پیاس میں بھی فائدہ ہے یعنی خالی ہاتھ پھر بھی نہیں جا رہے ہیں یعنی سلامتی بدن مل جاتی ہے ہیلٹی ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے انٹرنیٹ پہ آپ کو چلے جائیں گوگل پہ چلے جائیں آیت اللہ گوگل پہ چلے جائیں تو وہاں سے آپ کو بہت سارے فوائد مل جائیں گے روزے رکھنے کے لیے جو نون مسلم کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی اس طرح کے فوائد ہیں یعنی تین دن کے روزہ رکھیں ایک ہفتے کے روزہ رکھیں مہینے کا روزہ رکھا ہے تو اس کے بھی فوائد ہیں لیکن ہم ہمارا مقصد صرف دنیاوی فوائد نہیں ہے ہمارا مقصد اخروی فوائد بھی جو خدا نے جس حدف کیلئے روزہ رکھیں یہ ہمیں حاصل کرنا ہے نہ کہ صرف بھوک اور پیاس کا عجر ملے کیا وجہ ہے یہ کہ بھوک اور پیاس یعنی ہم نے رکھی بھوک میں بھی رہے پیاس میں بھی مقتلع رہے اور کچھ ایسے احکامات ہیں جن سے ہم نے پرہیز بھی کیا کیونکہ اس وقت میں ہمیں کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے وہ خود آپ احکامات کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں تو کیا چیزیں کہ جو ہم یہ سب کرتے ہوئے یہ کر بھی رہے لیکن ہمیں وہ عجر نہیں مل رہا وہ افیکٹ نہیں مل رہا اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ سکسٹی ائر سے روزہ رکھ رہے ہیں کچھ لوگ تیس سال کی عمر سے رکھ رہے ہیں بیس سال کی یعنی عرصہ گزر گیا ہے لیکن ہر سال ویسے کہ یہ روزہ گزر ہے کچھ چینجز نہیں آرہے کیا وجہ ہے یہ چینجز نہیں آرہے کیونہ ہماری روح پروگرس کر رہی ہے کیا وجہ ہے کہ ہم چینجز نہیں دیکھ پا رہے ہیں ویسے دوبارہ سال گزرتا ہے اسی سال کے اندر پھر دوبارہ ہم گناہوں کے اندر مقتلع ہو جاتے ہیں پھر ہم اور مصیبتوں کے اندر مقتلع ہو جاتے ہیں پھر ہم چاہتے کہ رمضان آئے کہ ان چیزوں سے بچیں لیکن چینجز نہیں یعنی تاغیر نہیں ہو رہا ہے ہمارے روح کے اندر یعنی ہماری وہی لیول درجہ جو ایمان کا تھا جو پچھلے سال رمضان میں گزرہ میں سال کے طور پر انشاءاللہ ناظرین ہمارے اس طرح نہیں ہر سال انہوں نے پروگریس کیا ہوگا اور زیادہ پروگریس کیا ہوگا لیکن کہنا کا مقصد ہے کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے اور روزہ ایک ایسی اہمیت رکھتا ہے کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ نماز سب سے عالی درجہ رکھتی ہے یعنی نماز کی وجہ سے ساری عبادت قبول ہوتی ہے لیکن رمضان اور روزہ کی اندر ایک ایسی خصوصیت ہے کہ نماز کو بھی اس کی ضرورت پڑھ جاتی ہے اگر روزہ نہ ہو تو نماز ہماری صحیح نہیں ہو سکتی یعنی روزہ میں ایک خاصیت ہے کہ جو نماز کے اندر نہیں ہے اور یہ ہمیں ہمارے عالم دین آئمائی تحرین سے یہ نظریہ ملتا ہے تو جیسے کہا کہ ہم نے ایک مہینے کی مہنت کی اور عجر نہیں ملا یہ ایک لاؤس کا یعنی لاؤس کا ایک معاملہ ہوا حالانکہ یہ سب سے زیادہ علا ترین معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے اپنے نفس کو خدا کی راہ میں بیچا ہم نے اپنے آپ کو بھوکر پیاس کے حال میں رکھا تو ہمیں لازمی ایک چیز ہمیں خدا کے بارگاہ سے ملنی چاہیے لیکن وہ نہیں ملی سوائے بھوکر پیاس کے یہ اس وجہ سے کیونکہ ہمیں معرفت روزے کا علم نہیں ملا کہ معرفت رمضان ماہ رمضان کیا ہے کیا ہمیں ہم سے خدا چہرہ ہے اس ماہ میں یعنی کیا ہمیں حاصل کرنا ہے بھوکر پیاس سے پہلا سیڑھی ہے یعنی یہ ایک سٹیپ ہے لیکن اس میں کچھ اور چیزیں ہم نے کرنی تھی جو شاید اگر ہمیں اس کی علم نہ تھا تو ہمیں وہ نہیں ملا مثال کے طور پر ہم قرآن کی اگر نظر سے دیکھیں قرآن کے اندر آپ کو ملے گی سورہ مریم میں اگر آیت نمبر یاد ہو مجھے یا تو نائن فیفٹی فائیو ہے آیت نمبر شاید فیفٹی فائیو ہے لیکن سورہ مریم کے اندر ہے سورہ مریم کے اندر پائے جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کی تولد ہوا یعنی اس دنیا میں آئے تو اس وقت انہوں نے اپنی مادر گرامی سے کچھ کلام کیے اور کہا گیا کہ اس درخ کو آپ ہلائیں کچھ کھجوریں گریں گی ان کو آپ کھائیں اور پھر یہ بھی آئے کہ آپ نے پورے دن کا روزہ رکھنا ہے کسی سے کلام نہیں کرنا ہے یعنی پھریز کرنا ہے کسی سے بولنے کا تو یہ بھی ایک قسم کا روزہ ہے حالانکہ ہماری شریعت میں روزہ نہیں ملتا یہ پہ ویسے پچھلی قوموں میں پچھلی شریعتوں میں اس طرح کے روزے بھی تھے یعنی نا بولنے کے یا اس طرح تو یہ حضرت عیسیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کھائیں اپنے آپ کو آرام سے کریں ان کے حالت بھی یہ تھی کہ ان کو کھانا تھا کیونکہ ابھی حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں تو ان کو خجور کھانی تھی لیکن کیا نظر آتا ہے کہ ایسا بھی روزہ ہے جو زبان کا روزہ ہے کہ آپ نے زبان کی پرہیز کرنی تو یہی لنک میں کرنا چاہ رہا ہوں رمضان سے کہ بھوکر پیاس پہلا سٹیپ ہے لیکن کیا بھوکر ہم کوئی چیز حاصل کریں اس میں ہم نے باقی جو ہمارے آجزہ ہیں یعنی باقی جو ہمارے آرگنز ہیں ان کا بھی روزہ رکھنا ہے کس طرح مثال کے طور پر قرآن نے اشارہ کیا ہے زبان کا روزہ اور حضرت مریم سے نہ ملتا ہے کہ وہ کھا پی رہی تھی لیکن زبان کا روزہ رکھا یعنی زبان کا روزہ مہم تر ہے نسبت بے شکم کے روزے سے یعنی زبان کو اگر ہم نے کنٹرول کر لیا اس کی زیادہ تاثیر ہے نسبت پیٹ کا روزہ رکھنا اور یہ ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے امیر المومنین علیہ السلام سے کہ کہتے ہیں کہ شکم کے روزے سے بہتر ہے زبان کا روزہ یعنی لسان کا روزہ اور لسان کا روزہ سے بہتر قلب کا روزہ یعنی دل کا روزہ تو ان میں کچھ حقیکت ہیں اگر یہ ہمیں معرفت نہ ملے تو ہم نے درد نہیں کیا آخر رمضان کو اس میں ہم نے اپنے دل کا بھی روزہ رکھنا ہے اور اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے اب یہ کیسے رکھنا ہے اس کی کچھ نویت ہیں اور جو ہمارے اراحہ ہوتے ہیں جو ارفان کیے راستے تیار کرتے ہیں وہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھتے بھوپر پیاس کا بلکہ اپنی زبان کا بھی رکھتے ہیں اپنے دل کا بھی رکھتے ہیں اور ان زبان اور دل کی کچھ اپنی شرائط ہیں جو ہم نے بھی لین کرنی ہے جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے ہم اس مہینے سے وہ جو مارے فتح ہے وہ جو فائدہ ہے وہ نہیں ہمیں مل سکے گا مثال کے طور پر آپ کو ملے گی ایک رسول خدا کی روایت سے کہ ایک واقعہ ہوا کہ وہ کسی کے گھر پہ مہمان ہوئے تھے ماہ رمضان میں اور اس جگہ پہ ایک عورت تھی جو ان کے ماننے والی تھی وہ ایک کنیز کے ساتھ بہت برے انداز میں زبان سے گفتگو کی کچھ شاید گالی گلوچ بھی دی تو اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کھانا کھالو تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ میں روزے کے حالت میں تو کھا نہیں سکتی کہا کہ یہ جو بھی آپ نے کردار کیا ہے اس کنیز کے ساتھ اس طرح گرفتار کیا ہے یہ دلیلی کہ آپ روزہ کھول سکتی ہیں یعنی زبان زبان سے جو ہم بول رہے ہیں وہ زیادہ important ہے نسبت پہ جو ہم پیٹ کا ہم روزہ رکھ رہے ہیں اگر ہمارا کردار ہی نہیں صحیح ہوا اس ماہ رمضان میں تو وہ بھوک اور پیاس کا ہی فائدہ ملے باقی کوئی فائدہ ہی نہیں ملے تو یہ ایک معرفت ہے کہ زبان کا کنٹرول ہونا اور دل کا کنٹرول اب دل کا کنٹرول کا کیا مطلب ہے جس طرح ہم نے اپنے آپ کو بھوک اور پیاس یعنی کھانے سے اور پانی کی غزاؤں سے اپنے آپ کو پہیز کیا ہے یہ ایک اللہ نشانی دے رہا ہے یعنی ایک start کی یہ help دیا ہمیں یعنی ایک starting help یہ کہ جس سے ہم واقعی چیزوں کی پہیز کر سکیں مثال کے طور پر بری سوچیں اپنے ذہن کے اندر نہ لائیں کسی کے بارے میں شک نہ کریں یا کچھ اپنی آنکھوں سے روزہ رکھیں بری چیزیں نہ دیکھیں اپنے کانوں کا روزہ رکھیں بری چیزیں نہ سنیں غیبت نہ سنیں غیبت نہ کریں یعنی یہ مقصد ہے رمضان کا یہ ہے معرفت رمضان اگر یہ حاصل نہیں ہوئی تو پھر ماہ رمضان ہم نے جیسے پچھلے سال گزارا اسی طرح اب گزار لیا کوئی فرق نہیں رہا کہ جیسے نون مسلم ہیں نون مسلم بھی رکھتے ہیں روزے وہ اپنی سلامتی کے لیے رکھتے ہیں ہم صرف سلامتی کے لیے نہیں رکھتے بلکہ ہم اپنی روح کے لیے بھی رکھتے ہیں اور روح کی جب اثرات ہوتی ہیں جب ہم پورے اپنے اس جسم کو آزہات، پیر، پاؤں، زبان، ناک، آنکھ اور کان ان سب کو پرحیز کی دائرے میں لے کر آئیں یعنی وہ چیزیں کریں جو اسلام ہمیں کہتا ہے اور ان چیزوں سے پرحیز کریں جو ہمیں خدا سے دور کرتا ہے یعنی قربت خدا سے دور کرتا ہے تو اس مہینے کا یہ مقصد تھا یہ مقصد تھا کہ اس مہینے میں سب سے پہلے بھوکر پیاس کو رکھتا کیونکہ یہی سب سے زیادہ چیز ہوتی جو ہمارے اندر تاثیر کرتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم نے پیٹ کو نہیں کنٹرول کیا تو انسان ایسے گناہ بھی کرتا ہے ایسی شہوتوں میں پڑھ جاتا ہے کہ وہ باقی چیزوں پر دھکت نہیں کر سکتا مثال کے طور پر اگر کوئی انسان زیادہ کھانا کھائے تو زیادہ شہوت کے اندر پڑھ جاتا ہے تو خدا نے اس مہینے میں یہ کنٹرول یعنی پہلا سیڈی ہمیں ہیلپ کرنے کے لیے دے دی کہ پیٹ کا ہی دروازہ بند کر دیا کہ بھوک اور پیاسے پھر ہم اور چیزوں کی طرف متوجہ ہو سکیں مثال کے طور پر اپنے کردار کے اوپر جب پیٹ سے یعنی کھانے سے ہم دور ہو گئے تو اب ہمارا مائنڈ فوکس ہو گئے ایک چیز پر فوکس ہو گئے اپنے کردار پہ اپنے ہمسائے پہ اپنے اتصال پہ تو یہ مقصد تھا ماہ رمضان کا تو انشاءاللہ نیکسٹ یئر ابھی بھی کچھ دن ہیں کہ جس میں ہم اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پانچے دن تو رہ گئے ماہ مبارک رمضان میں لیکن نیکسٹ یئر کے لیے بھی اس فکر کے ساتھ اگر ہم پلاننگ کریں کہ اب جب نیکسٹ رمضان آئے گا خدا نے ہم ایک اپرچونٹی دیا ہے بھوک اور پیاس سے یعنی ان چیزوں سے جو ہمیں ڈسٹریکٹ کری ہے اسے دور کر دیا ہے اب ہم فوکس کر سکتے ہیں جو امپورٹنٹ چیزیں جو ہمارے اندرونی چیزوں کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا چیزیں جس سے پرہیز کرنا ہے اگر ہم زیادہ غیبت کرتے ہیں تو اس کو ہمیں اپنے کنٹرول کے اندر لے کے آنا ہے کہ کسی کے بارے میں برا نہ کہیں منیمم کسی کے بارے میں برا نہ کہیں بلکہ ہمیں ایسی بھی روایتیں ملتی ہیں یعنی ایسی کچھ علماء کی بڑے علماء کی طرف سے ٹریڈیشنز ملتی ہیں جہاں آئیم آئی تائری نے اپنے خوابوں میں ان کو کہا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کریں اور ایک آیت اللہ کشمیری ہیں جو مرہوم آیت اللہ کشمیری ہیں کہ ان کو باہراز مستقیم حضرت معصومہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر خدا کی قربت اپنے درجات کو بالا کرنا ہے تو اپنی زبان کو کنٹرول کریں تو نظر آتا کہ ان کی زندگی میں صرف مختصر سی باتیں کرتے تھے کام کی باتیں یا درست دیتے تھے یا کوئی سوال ہوتا سوال کا جواب ہوتا ہے زیادہ کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے تو یہ ایک نشانی ہے کہ ہم انسانوں کو اہم عام انسانوں کو بھی یہ اس طرح کی پرحیز اپنے زندگی میں لانا ہے کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے اگر کوئی غلط چیز کہتی اور غلط نتیجہ نکالا تو اس غلط نتیجے کی وجہ سے ہم پہ بھی اس کی اثرات آئیں گے اگر ہم نے کوئی غلط ایڈوائز دی یا کسی کے بارے میں غلط گفتگو کی اور کسی نے بدگمانی کر لی کسی کے بارے میں تو اس گناہ میں ہم شریک ہو گئے آپ دیکھیں زبان سے کتنے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں تو شکم سے زیادہ جیسے امام علی کی کال ہے کہ علیہ السلام کا کال ہے کہ جیسے شکم سے بہتر زبان کا روزہ اور زبان کا روزہ سے بہتر دل کا روزہ اچھی فکر پوزیٹیف فکر نیگٹیف فکر کو نہ رکھیں تو یہ ہمارے اندر پوزیٹیفٹی لے کے آئے گا اور یہ بیسک ریکوائیمنٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مومنین مومنات کو جو مسلمان ہیں جو سن رہے ہیں اس پروگرام کو اس کو اس فارمولا پر اپنانا ہوگا یعنی اس فارمولا کو یوز کرنا ہوگا کہ ایک اپرچونٹی مل گئی خدا نے ایک محلت تی دی شیطان کو بھی بند کر دیا یعنی اس مہینے میں شیطان بھی آپ کے نزیق نہیں آتا ہے اگر ہم گناہ کریں تو پھر شیطان کا دروازہ کھول جاتا ہے ورنہ یہ دروازہ بھی بند ہے یعنی ہر طرح سے جو بھی دسٹریکشن ہے وہ سب خداون نے ہم سے دور کر دی بس ہمیں چھوڑ دیا اور خدا کی ذات اور ہمارے اندر کے مسائل کو یعنی ہم خود اور اس زمانے میں آج کے زمانے جو کرونا کا زمانہ ہے یہ طرح سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اب دنیا سے بھی کٹ آف ہو گئے دنیا داری سے بھی ہم کٹ آف ہو گئے تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اپورچونٹی اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ دوبارہ نہیں آئے گی اپورچونٹی اس طرح کا کرونا شاید اب پتنی کے دس سال بعد کب آئے گا یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ضرر میں بھی ایک فائدہ ہوتا ہے ہر طرح کہ خود ہر طرح سے امتحان لیتا ہے کبھی بیماری سے امتحان لیتا ہے کبھی نعمتوں سے امتحان لیتا ہے تو یہ ایک جو امتحان کرونا کے امتحان میں اور رمضان کے مہینے میں میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی گولڈن اپورچونٹی ملی ہے کہ ہم اپنے اندر ریفلیکٹ کریں کہ جب یہ مسئبت ختم ہوگی جب ہم اس امتحان سے باہر نکلیں گے تو ہم چیزوں کے لیے ریڈی ہوں امادیں ہوں ہمارے اندر ہماری روح اتنی سٹرونگ ہوں کہ جو دنیا داری میں ہم جب گھوسیں گے تو ہم دنیا داری خدا کے لیے کریں نہ کہ صرف اپنے نفس کے لیے جس نے اپنے نفس کے لیے صرف کیا تو کچھ نہیں حاصل کیا صرف دنیا حاصل کی لیکن جس نے خدا کے لیے دنیا داری کی اس نے دنیا بھی حاصل کی آخرت بھی حاصل کی تو یہ ہے معرفت رمضان یعنی رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اس حالت میں خدا کی قربت اور اپنی زندگی کا مقصد حاصل کریں کیونکہ بہت ساری خواہشات ہم سے دور ہو گئی جب خواہشات ہم سے کٹ آف ہو جاتی ہیں پھر انسان واقعی میں فوکس کر سکتا ہے اور وہ فوکس یقین یعنی انسان بہت ساری چیزوں میں کنفیوجن ہوتی ہے کیا کروں زندگی میں یہ کروں وہ کروں لیکن سب کچھ کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے پھر انسان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے میں یہاں کھڑا ہوں مجھے یہاں جانا ہے اور پھر ہمیں نظر آنا لگتا ہے کہ ہمارا راستہ کیا ہے یعنی اس راستے میں جس طرح کہا تھا پچھلے پروگرام میں کہ وہ گناہیں جو ہماری decision pause کو روک رہی ہوتی ہیں وہ جھڑ جاتی ہیں وہ جھڑ جاتی ہیں کہ ہمیں نظر آنے لگتا ہے جیسے قدوائے کمیل میں کچھ ایسے گناہ جو ہمارے risk کو کم کر دیتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہماری عزت کو گھٹا دیتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہمارے جو اور جیسے نقصانات کو بلائے ہماری طرف لاتے ہیں اس ماہ رمضان میں روزے رکھنے سے اور معرفت حاصل کرنے سے ہم ہم ان سب بلاؤں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں سبحانہ کیا بات ہے کیا بات ہے بہت شکریہ جی 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 بسم اللہ میں سوال ہی کر رہی تھی کہ یا روزے کے کچھ لیولز بھی ہوتے ہیں بلکل یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ روزے کی لیولز جیسے کہا کہ کچھ کا عجر سے بھوک اور پیاس ہوتا ہے لیکن کچھ کا عجر یہ ہوتا ہے کہ ان کا روزے کی درجہ ایک نصارہ کی لیول کا ہوتا ہے یا ایک یہودی کی لیول کا ہوتا ہے یا اس سے بھی کم تار یعنی مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے یعنی دین اسلام پر پورا ایمان ہے لیکن جو روزے کا لیول ہے وہ ایک اسلامی لیول پہ نہیں ہے مسلمان لیول پہ نہیں ہے مومن لیول پہ نہیں ہے بلکہ ایک یہودی کے لیول پہ ہے یا ایک نصارہ کے لیول پہ ہے یا اس سے بھی کم تار اس لیول پہ اس کی کیا وجہ ہے وہ اس وجہ سے کہ جو لوگ صرف اس چیز پہ کفایت کرتے ہیں کہ ہم نے صرف بھوکر پیاس کیا باقی اور کوئی سوچ نہیں کی کہ کیا کر رہے ہیں کس طرح اور لوگوں کے ساتھ رفتار کر رہے ہیں تو وہ اس خطرے میں بھی ہیں اسلامک سٹینڈرڈ پہ نہیں ہے یعنی ان کو ریوارڈ ملے گا لیکن جو ریوارڈ ملے گا وہ ایک یہودی کے روزے کا ریوارڈ ملے گا یا وہ ایک نصارہ کے لیول کا ریوارڈ ملے گا کیونکہ اس زمانے بھی خدا نے احکامات دیئے تھے امتوں کو کے روزے رکھنے تو وہ جو انہوں نے اس امت نے روزے رکھے وہ ایک حضرت موسیٰ کی لیول کی یعنی اس شریعت کی لیول کے روزے رکھے یا نصارہ نے انجیل کے مطابقے رکھے اور ہمارے جو روزہ ہیں وہ قرآن کے مطابقے ہونا چاہیے یعنی محمدن والا روزہ ہونا چاہیے نہ کہ موسیٰ والا روزہ یا عیسیٰ والا روزہ کیونکہ ان کے درجات کم ہیں یہ جو آخری دین ہے یہ کاملتر ہے یہ کامل ہے تو اس کے درجات ہمیں ملنے چاہیے تو اس کے لیے ہمیں سوچ سمجھ کے روزہ رکھنا چاہیے کیوں رکھ رہے ہیں معرفت حاصل ہونے چاہیے کیونکہ اگر معرفت حاصل نہیں ہے تو خطرہ ہے کہ ہمیں اس سٹینڈر پر کھڑا کیا جائے جو سٹینڈر یہودی کا سٹینڈر ہے یا نصارہ کا سٹینڈر ہے تو یہ ایک خطر ہے اب کوئی کہہ سکتا ہے آپ یہ سوال کر سکتی میرے سے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی لا الہ الا پڑھا ہے خدا کو مانتا ہے آئیم آئی تائرین کو مانتا ہے پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک یہودی اور نصارہ کے لیول گرا جائے یہ ہمیں قرآن سے ہی جواب اس کا ملتا ہے مثال کے طور پر کہا گیا کہ کوئی حج کی اسے توفیق ہو یعنی فنڈز بھی ہوں ساری شرائط پوری ہوں لیکن حج نہ کرے اور پھر اس دنیا سے چلا جائے تو روایت اسے پھر ملتا ہے کہ ایسا اس کا مقام ہے جیسے کہ اس نے یہودی اور نصارہ کے لیول میں قیامت کے دن کھڑا ہوگا یعنی حج کی عبادت ایک اسلامی عبادت ہے کلمہ گوہ دین اسلام پر لیکن کیونکہ حج نہیں کیا کس وجہ سے کیونکہ اس کے پاس فرہام بھی تھا توفیق بھی تھی سب کچھ تھا لیکن نہیں گیا حج پہ تو وہ ایک یہودی اور نصارہ کے لیول پر کھڑا ہوگا یعنی کہنا کہ کیا مقصد ہے اس نے اپنے آپ کو اس درجے سے گرا دیا حالکہ مسلمان ہیں لیکن اب کہاں کس صفح میں کھڑا ہوگا کیونکہ اس کے روحانیت کا لیول اب ایک نصارہ اور یہودیت کی لیول پر ہوگیا تو اسی طرح سے ہر عبادت کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں ہماری نماز بھی ایسے ہو سکتی ہے ہمارے روزے بھی ایسے ہو سکتے ہیں ہمارے زکاپ در خمز بھی ایسے ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اس معرفت نہیں حاصل کی کہ کیوں خدا نے اس دین کو کامل کیا اس کامل دین ہونے کی وجہ سے کیا شرائط ہے کہ ہم سے ریکوائیمنٹس ہیں تو ہمیں اس چیز پر کافی کیرفل ہو کے دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہم کر رہے ہیں اگر ہم اس چیز کو کوشس نہیں کریں گے تو اس کی کچھ اثرات بھی ہیں اب کیا اثرات ہیں کوئی کہہ سکتا ہے چلو ٹھیک ہے میں نے اپنا روزہ اچھا نہیں رکھا تو اس سے مجھے کیا نقصان ہو سکتا ہے نقصان یہ پھر دنیاوی طور پر بھی نظر آتا ہے مثال کے طور پر کسی کے اگر مثال کے طور پر کسی کے والدین ہیں اب وہ جو والدین ہیں اگر ان کا جو لیول ہیں ایک اسلام یعنی کلمہ گوئے ہیں مسلمان ہیں ظاہری طور پر مسلمان ہیں لیکن ان کی جو سپیرچل لیول ہے یعنی روحانیت کا لیول ہے وہ ایک یہودی کے لیول پر جب وراست ملتی ہے مسلمان بچوں کو اور وہ اس وراست کو استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر اس وراست میں بڑھ دیں کیونکہ وہ وراست جو روحانی طور پر ملی ہے وہ ایک یہودی کے لیول کی ملی ہے ایک اس مسلمان سے مسلمان پر منتقل نہیں ہوئی ہے تو جیسا بھی خرچہ کریں اس کی برکت نہیں ملے گی اور وائس ورسا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اگر کچھ ماباب اس دنیا سے چھوڑ کے جائیں لیکن ان کی اولاد مسلمان ہیں لیکن روحانی طور پر ان کا جو لیول ہے وہ ایک مسیح اور یہودی کے لیول پر تو وہ بھی نقصان دے تو یہ اصل میں ڈینجرز ہوتے ہیں اب آپ کو سمجھا رہا ہے کہ کیسے طرح ہم رمضان کے اگر معرفت نہ ہو تو اس کے ڈگریز بھی ہیں لیولز بھی ہیں تو ہمیں چاہیں کہ منیمم ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اسلامی لیول پر ہو کہ ایسے نہ خدا نہ کرے کہ ہم یہودی کے لیول پر گر جائیں وہ عبادت کیونکہ پچھلی امتوں میں بھی یہ پائے جاتا ہے ایک اور سوال تھا کہ کیا ہم خود سے یہ اندازہ یا اپنے روزے کے اس لیول کو دیکھ سکتے ہیں یا اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرا روزہ بارگاہی پروردگار میں قبولیت کے کس درجے تک پہنچا بلکل بے شک ایسا ہی ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو ایویلیوٹ کر سکتا کہ آیا اس کا روزہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوا یا قبول نہیں ہوا سب سے پہلے حسنِ ذن رکھنا چاہیے اور خدا سے امید رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ خدا قبول کرنے والا ہے یہ ہمارا دین اور ایمان ہے جتنا جو خدا سے زیادہ امید رکھتا جیسے پچھلے پروگرام میں بھی کہنا ہوں یہ امید رکھنی چاہیے کہ جب ہمیں دنیا میں جب ہم دنیاوی کام کرتے ہیں ایک ڈیوٹی کرتے ہیں اور ہمیں عجر ملتا ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کے اس مہینے میں آئیں اور خدا جو ہمیں حکم بھی ہے اس پہ ہم پابند ہو ڈیوٹی بند ہو سہری سے لے کے افطار کے وقت تک ہم اپنے آپ کو چیزوں سے پرہیز رکھیں تو یہ پوزیٹیو ایٹیچیوڈ رکھنا چاہیے چاہے جیسا بھی ہمارا روزہ ہو لیکن اس پوزیٹیو ایٹیچیوڈ رکھنے سے خدا ہمیں عجر دے گا تو سب سے پہلے یہ تو یہ کچھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نہ امید نہ ہوں اور شک نہ کریں اپنے روزے پر کہ ہر منیمم منیمم ہم نے محنت تو کیے اس محنت کا عجر خدا ہمیں مستقیم دے گا ہاں کہاں یہ عجر ہمارے ہاتھ سے ہٹ سکتا ہے یا کہاں ہمیں پتہ لگ سکتا ہے یا ہمارا روزہ قبول نہیں ہے اگر اس میں ہم شرک کریں اور وہ کس طرح کا شرک مثال کے طور پر ہم ایسا روزہ رکھیں کہ اور لوگوں کے لیے رکھ رہے ہیں مجبوراً یعنی کیونکہ سب پورے خاندان رکھ رہے ہیں تو مجبوری طور پر ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں یعنی خدا کیلئے روزہ نہیں رکھا تو وہ روزہ پھر قبول نہیں وہ اسے بھوکر پیاس ہے تو یہ بہت کیرفل ہو کہ ریاکاری نہ ہو اس میں یعنی اس میں شرک نہ ہو اب شرک کیا مطلب دو طرح کی شرک ہے ایک ظاہری شرک ہے ایک باطنی شرک ہے مسلمان جو ہیں وہ الحمدللہ ظاہری شرک نہیں کرتے ظاہری شرک ان کے اندر نہیں آسکتے کیونکہ ہم کلمہ گو لوگ ہیں اور اس وجہ سے ہم ظاہری شرک نہیں کر سکتے لیکن ایک باطنی شرک ہے جس میں ہم مطلب ہو سکتے ہیں وہ کیا ہیں مثال کے طور پر ہم خوف کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ کنٹری میں رہ رہے ہیں مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں جہاں سب روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کلچر کی وجہ سے ہم نے روزہ رکھ لیا ہے تو وہ فائدہ نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا تو یہ ہم چیزیں خود اپنے اندر اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ روزہ ہمارا جو ہے کس کیٹیگری میں لیکن اگر ہم نے خدا کیلئے رکھا ہے اور کتنا ہم مخلصانہ طور پر خدا کیلئے رکھا ہے وہ ہم پھر ایوالیوٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک دن میں ہم نے روزہ رکھا ہے پھر ہم حساب کتاب کر سکتے ہیں آیا ہم نے غیبت کی کسی کی آیا ہم نے اپنے جو آزائیں ان سے کتنا پرحیز کیا پھر اس کے مطابق ہم ایوالیوٹ کر سکتے ہیں کہ اتنا ہمیں عجر ملے گا اتنا ہمیں عجر نہیں ملے گا لیکن عجر لازمی ملنا کیونکہ یہ ماہ مبارک ہے ماہ مبارک میں برکت ہیں برکت ہیں لیکن بس اس کی نویت میں فارغ ہوگا کتنا ہمیں اس کا سواب ملے یا کتنا ہمیں فائدہ ہوا ہے یہ چیزیں ہم خود اس کو ایوالیوٹ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہئے اور جو انسان ایوالیوٹ کرتا ہے تو اس کا بھی سواب ہے بلکہ ایسا سواب ہے کہ محشر کے دن میں ہمارا حساب و کتاب میں کمی ہو جائے گی وہ جو شدت ہوگی وہ کمی ہو جائے گی تو یہ سب ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس ماہ رمضان میں کرنا چاہئے اور جیسے ہم نے لیلت القدر کی رات میں بھی ڈسکس کیا کہ لیلت القدر میں بھی ہمیں اپنا حساب و کتاب کرنا چاہئے کچھ لوگ تو خمس نکالتے ہیں اس رات میں کیونکہ اس کا سواب زیادہ ملتا ہے ہزار مہینوں سے اور کچھ چند سالوں سے برابر کی وہ رات ہوتی ہے ایک رات تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو فکر کرنا چاہئے تفکر کرنا چاہئے کہ روزہ کس طرح ہونا چاہئے ماہ مبارک میں اور کس درجہ کا ہونا چاہئے کہ ہر انسان کو اپنے اندر سے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہر انسان کو اپنی حقیقت پتہ ہے کیا برائیاں ہیں کیا برائی نہیں ہیں وہ انسان بدبخت ہے کہ جو اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہے کیونکہ جانتے ہیں برائیاں پھر اپنے آپ کو اتنا جھٹلا دے کہ بھول جاتے ہیں کہ برائی ہے اس کے اندر وہ بدبخت انسان ہے لیکن جو عام انسان ہیں ان کو پتہ ہے تمیز ہے برائی اور اچھائی کی وہ یہ کیلپلیٹ کر سکتے ہیں اور ہر انسان کے اندر یہ یہ قوت ہے یہ فکر ہے یہ استضلال ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اچھا ہمارے پاس لازٹ فائیف منٹس ہے پس یہ پوچھنا چاہی تھی کہ پروردگار کی بارگاہ میں بہت خوبصورت دانچہ آپ نے بیان کیا کہ ہم خود بھی فیضہ کر سکتے اور امید بھی رکھیں کہ خدا کی ازاد بڑی کریم ہے اور اپنی عبادت کو بہترین سے بہتری انداز سے بارگاہ پروردگار میں بھیجنے کی کوشش کرے آخری منٹس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ روزوں کے کچھ درجات ہوتے ہیں کچھ لیولز ہوتے ہیں ان لیولز کے مطابق ہم کو پلاننگ کرنی ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں کھڑیں ایسے نہ ہو کہ کچھ ایسے ہماری نیت میں سب سے زیادہ امپورٹنس ہے کہ نیت کیا ہے نیت آیا خدا کیلئے یا اس نیت میں ملاوٹ ہے یا نیت میں بالکل ہی کچھ اور چیز کیلئے خدا صرف وہ اس نیت کو قبول کرتا ہے جو خالصانہ خدا کیلئے روزے میں دو چیزیں ہیں جس وجہ سے روزہ نماز سے فرق رکھتا ہے وہ کیا ہے ایک یہ کہ روزے کی وجہ سے نماز میں جان آتی ہے اس طرح آتی ہے کیونکہ جب ہم فوکس ہو جاتے ہیں تو ہماری نماز بھی فوکس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ شہوتیں وہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں تو خدا زیادہ ہمیں یاد آنے لگتا ہے دل ہمارا نرم ہو جاتا ہے کیونکہ گناہ جل رہے ہوتے ہیں تو رکت بھی آتی ہے گرگرانہ بھی آتا ہے آنسو بھی زیادہ آتے ہیں وہ دل جو سخت ہوتا ہے وہ نرم ہونے لگتا ہے پھر ہم صحیح طرح خدا کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں کیونکہ نماز کا مطلب ہے کہ خدا سے کلام کرنا اور اگر خدا کو سننا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا وہ خدا کی کلام سننا ہے اور خدا سے بات کرنا ہے تو نماز پڑنا ہے تو نماز زیادہ واضح اور شفاق ہونے لگتی ہے ہماری تو روزے میں یہ ایک خصوصیت ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں جتنا بھی ہو اپنے روزے پہ در کریں جتنا بھی ہو اس روزے کے معارفت حاصل کریں کہ ان آرزوں کے پرہیز کریں اس پرہیزگی سے نماز میں آپ تکیں گے کہ رکت بھی ہوگی وہ خوش و خضو بھی ہوگا اور وہ آپ کی صحبت بھی خدا کے ساتھ فاضح ہوگی یہ چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں اور اسی ٹوپک کو ہم یعنی اس کی کیا درجات ہیں یہ بھی ڈسکس کر سکتی ہے کوئی اور ٹوپک بھی ہم کل ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے بس یہی ہے جیسے بھی آپ نے شروع میں فرمایا کہ ہمارے پاس چند لمحے ہیں ابھی بھی ماہِ رمضان کے اگر ہم کچھ خدا سے اپنے رابطے کو مضبوط کر لیں بالکل جیسے لیلے تل قدر کی اب رات آ رہی ہے ٹوئنٹی سیون کی رات آئے گی وہ بھی ایک لیلے تل قدر کی رات ہے جس میں ہمارے سنی بھائی بھی بناتے ہیں اس رات کو تو وہ آخری رات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس میں ہم جو اپرچونٹیز نس کر گئی کیونکہ آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے دن گزرے کچھ راتیں ہماری سمر ٹائم میں کم ہوتی ہیں وقت ان راتوں کا کم ہے نسبت میں ونٹر کی راتوں میں تو مثال کے طور پر بہت ساری عبادتیں ہم نہیں کر پائیں تو ان راتوں میں ہم اس نیت کر سکتے ہیں کہ اس رات کے صدقے میں ہم جو نہیں کر پائیں خدا ہم اب ان راتوں میں کر رہے ہیں تو اس رات میں وصل کر دیں تو خدا مہربان ہے برکتوں کا مہینہ ہے مبارک مہینہ ہے صد ہنڈرڈ پرسنٹ خدا یہ کام کرے گا صرف نیت کا اور پلاننگ کا اور تھوڑی سی محنت کا ہے یہ اگر ہم کر لیں تو وہی ہمیں سواب اور وہی عجر مل سکتا ہے اور میری طرح سے یہی آج کب کے کام ہیں انشاءاللہ کل ایک اور پروگرام لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک مولا آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آپ کی مزید توفیقات میں اضافہ کریں انشاءاللہ اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ حضورت گفتگو ہمارے صدق مولانا فیضلحسن زیدی صاحب تھے اور اس ماہ کی ابھی فضیلتیں برکتیں پذردگار کا دستر خان سجا ہوا ہے ابھی ہم اسی ماہ میں انہی ساتھوں میں سانس لے رہے ہیں جسے خدا نے سونا بھی وعدت قرار دے دیا سانس کو تسبیح قرار دے دیا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ جیسے ابھی مولانا فیضلحسن زیدی صاحب نے کہا کہ جناب موسو اور پچھلے انبیاء کے جو زمانوں کے روزے تھے ان جیسے خدا نہ خاصتہ روزہ نہ ہو جائے اور صرف بھوک اور پیاس کا روزہ نہ ہو جائے بلکہ اس روزے کو ایک جو اس کے لیولز ہے میں چاہتی ہوں ہر شخص چاہتا ہے کہ اگر کوئی بھی کام کرے تو اس کو بہترین سے بہترین انداز تک اپنے جس نے وہ پروجیکٹ دیا ہے اس تک پہنچائے تو کیا خدا تک ہم نہیں چاہیں گے کہ اس روزے کو ہائے لیول تک پہنچائیں اور پھر اس کے ذریعے اپنے پردگار کی معرفت حاصل کریں اور دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیاں دور ہونے کا سبب بنیں انشاءاللہ جزاک اللہ آپ شب کو مولا سلامت رکھیں آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں انشاءاللہ کل بھی ایک اور پروگرام لے کر مولانا فیضل نسل زہدی صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گی اور سمیت کے ساتھ کہ آپ لوگ ہمیں جوائن کریں گے فیس بک پہ ہمارا لائیو آ رہا ہے اور ایک اور آپ سے گزارش کرنی تھی کہ آج عابد بلگرامی صاحب کے ساتھ ایک مجلس ہے جو کہ انشاءاللہ آپ لوگ سپانسر کر سکتے ہیں اپنے مرہومین کے لیے اور ہمارا نجات کا جو ایک کمپین شروع ہوئی تھی ہنڈرین ٹین پاؤنڈ اور اس میں ہمیں ہنڈرین ٹین لوگ چاہیے تو سکسٹی ون کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں اور اس امید کے ساتھ آپ کے انشاءاللہ آپ کی بدد سے پہلا بھی ہم نے اپنا ٹارگٹ کو اچیف کیا اور یہ بھی انشاءاللہ کیونکہ یہ جو بھی آپ سے لے رہے ہیں وہ اہلِ بیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تو آپ اپنا حصہ ڈالیے اپنے مرہومین کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنیے دیکھیں ایک وہ کہتے ہیں نا کام میں دو دو فائدے ہیں میں اگر خدا کی بارگاہ میں دے رہی ہوں تو فائدہ مجھے بھی اور اگر میں ساتھ میں اپنے مرہومین کی نیت کرلوں تو ان کی بھی درجات کی بلندی کا باعث بنے گا تو اس مجلس کو آپ چھوٹے سے چھوٹے اماؤنٹ سے بھی آپ ٹین پاؤنڈ دے دیں ٹونٹی دے دیں ضروری نہیں اس مجلس میں آپ کو ہنڈرین ٹین پاؤنڈ ہی دینے آپ کم پاؤنڈز میں بھی اس مجلس کو سپانسر کر سکتے ہیں آپ بلگرامی صاحب مجلس پڑھیں گے اور اس کے علاوہ ہماری جو نجات کمپین میں ہنڈرین ٹین پاؤنڈ ہنڈرین ٹین لوگ چاہیں گے بہت کم فاصلہ رہ گیا تین سے چار دن رہ گئے ہیں اپنے لئے اپنے مرہومین کے لئے بہت سارا سپنہ جاری گیا کٹھا کیجئے تاکہ ہم اس کی بارگاہ میں جا کر یہ کہہ سکیں تو نے کہا تھا یہ تیرا ہاتھ تو میں نے تیرے ہی ہاتھ پہ اپنا جو کچھ دیا وسیلہ تجھے ہی بنایا تو میں کئی گناہ بڑھا کر دوں گا انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ہمیں دینا ہے ہمیں جانا ہے کہ وہ کریم ذات ہی ہمارے لئے وسیلہ بن سکتی ہے اسی کے قبضے قدرت میں ہماری جانے ہیں اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا انشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ آپ سب سلامت رہے گے انشاءاللہ کل ایک اور ٹوپک لے کر انہی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں ہماری ٹیم کو دیکھیں گھروں میں بیٹھ کر آپ تک اس پیغام کو پہنچانے کی سر توڑ کوشش کی جاری ہے الحمدللہ الحمدللہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں آپ کی مدد سے آپ کی دعاوں سے اہلی بیت کی مدد سے انہی کا وسیلہ ہے جو ہم ماشاءاللہ اس پیغام کو آگے پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں ہر اس شخص کو جو اہلی بیت سے محبت کرتا ہے اور اہلی بیت ٹی وی کے لئے کام کر رہا ہے ہمیں بھی دعاوں میں یاد دکھیں گا السلام علیکم ورحمت اللہ